موسیقی ایف ایٹی ایف ایکشن پلان پر عمل درامت حکومت نے آستینے چڑھا لی مانی لانڈرنگ اور ٹیرر فائلنسنگ کے خلاف قوانین مزید ساخت سرمایہ کاروں کی نادرہ کے ذریعے شناخت لازمی قرار ذرائع عامدن، اینٹین اور کاروبار کی ریجسٹریشن کی تفصیلات طرف بائیومیٹری کے ساتھ شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کی کاپی فراہم کرنا ہوگی دفتر، کاروبار، گھر کا پتہ، ٹیلی فون نمبرز اور ای میل بھی دینا ہوگا موسیقی وزیراعظم نے ملکی معیشت کو دیوالیا ہونے سے بچایا عالمی اداروں نے معاشی بہتری کا اطراف کیا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ دوہزار پندرہ سولہ اور سترہ سے متعلق تھی فیاضل حسن چوہان کی تنقید کہا ریپورٹ پر تنقید کرنے والے خاموش ہیں اپوزیشن بے سہارا ہے جب چاہیں نون لیگ کے پچاس سرکان کا فارورڈ بلوگ بنا لیں ملک میں ریلوے سے کراپت دارہ کوئی نہیں پورا محکمہ سیاست میں پڑا ہوا ہے ایک صاحب روز حکومت گرا اور بنا رہے ہیں سپریم کورٹ میں ریلوے خسارہ سے متعلق کیس کی سمات چیف جسٹس سخت برہا ریلوے کے وکیل کو بھی ڈانڈ دیا ٹریک ٹھیک ہے نہ سگنل آگ لگا دیں اپنی کارروائی کو اور عالمی نمبر ون ٹیم کا بنگلہ دیش کے خلاف ایک اور امتحان سیریز جیت لی اب نمبر ون پوزیشن بچانی ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں تیسٹی ٹی ٹوینٹی میں آج آمنے سامنے آئیں گی لاہور میں ہلکی بندہ باندھی قضافی سٹیڈیم کے پچھ کو ڈھام دیا گیا وزیراعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر آج کراچی آئیں گے سیاسی شخصیات سے بیٹھک لگائیں گے گورنر اور وزیراعظم سے ملاقات میں آئی جی کی تبدیلی پر فیصلہ متوقع وزیراعظم پیر پگارہ سے ملنے کینگری ہاؤس جائیں گے ایم کیم سے ملاقات شہریول میں شامل نہیں گورنر سن نے کراچی میں وفاق کے ترقیاتی منصوبے مکمل کرنے کی یقین دہانی کرا دی ایف ایٹی ایف ایکشن پلان پر عمل درامت حکومت نے آستین چڑھا لی منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائننسنگ کے خلاف قوانین مزید ساخت سرمایہ کاروں کی نادرہ کے ذریعے شناخت لازمی قرار ذرائع عامدن، انٹین اور کاروبار کی ریجسٹریشن کی تفصیلات طرف بائیومیٹری کے ساتھ شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کی کاپی فراہم کرنا ہوگی دفتر، کاروبار، گھر کا پتہ، ٹیلی فون نمبرز اور ای میل بھی دینا ہوگا وزیراعظم نے ملکی معیشت کو دیوالیا ہونے سے بچایا عالمی اداروں نے معاشی بہتری کا اطراف کیا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ دوہزار پندرہ سولہ اور سترہ سے متعلق تھی فیاضل حسن چوہان کی تنقید کہا ریپورٹ پر تنقید کرنے والے خاموش ہیں اپوزیشن بے سہارا ہے جب چاہیں نون لیگ کے پچاس سرکان کا فارورڈ بلوگ بنا لیں ملک میں ریلوے سے کراپت دارہ کوئی نہیں پورا محکمہ سیاست میں پڑا ہوا ہے ایک صاحب روز حکومت گرا اور بنا رہے ہیں سپریم کورٹ میں ریلوے خسارہ سے متعلق کیس کی سماعت چیف جسٹس سخت برہا ریلوے کے وکیل کو بھی ڈانڈ دیا ٹریک ٹھیک ہے نہ سگنل آگ لگا دیں اپنی کارروائی کو اور عالمی نمبر ون ٹیم کا بنگلہ دیش کے خلاف ایک اور امتحان سیریز جیت لی اب نمبر ون پوزیشن بچانی ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں تیسٹی ٹی ٹوینٹی میں آج آمنے سامنے آئیں گی لاہور میں ہلکی بندہ باندھی قضافی سٹیڈیم کے پچھ کو ڈھام دیا گیا